ناظرین آج کے اس پرگرام میں دو بڑی اہم خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی خبر میں ہم بات کریں گے بلکہ آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ ججز کی تائیناتیوں کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس جوڈیشل کمیشن میں معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں بڑے خراب ہو گئے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تائیناتیوں کے معاملے پر آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ٹکراؤ کسی تصادم کسی صورتحال پیدا ہونے جاری ہے پہلے ناظرین یہ بتایا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس احمد علی شیخ ان کی جانب سے رضا مندی کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایڈھاؤک جج کے لیے رضا مند ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی کنسنٹ دے دی ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں سپریم کورٹ میں ایڈھاؤک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے کے حوالے سے لیکن ناظرین اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے ایڈھاؤک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے ان کی جانب سے ریکیوز کر لیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کی جانب سے دو خطوط لکھے گئے ہیں وہ خطوط جو سندھائی کورٹ کے چیپ جیسس نے لکھے ہیں کسے لکھے گئے ہیں اور ان خطوط میں کن معاملات کا ذکر کیا گیا ہے یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے دوسری ناظرین آج کی ہماری خبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب وزیراعظم عمران خان نے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو سابق حکمران تھے جو نون لیک کی حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کے گئی ہے لیکن اب ناظرین سرکاری طور پر یہ بتایا جا رہا ہے سرکاری ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جو حکومت ہے جس نے دو سال کی بڑی کوششوں کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو سرپلس میں لے کر آئے تھے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان کی حکومت اپنی پان سال کی مدد پوری کرے گی تو موجودہ حکومت بھی تقریبا نون لیک کے برابر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ چھوڑ کے جائے گی کتنا فگر جو ہے وہ بتایا گیا ہے ذرائع نے سرکاری سطح پر کہ جب وزیراعظم عمران خان اگست دوہزار تیس میں ان کی پان سال کی مدد پوری ہو جائے گی حکومت کی تو کتنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ موجودہ حکومت کے حکومت چھوڑ کے جائے گی اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بلکہ ایک ویڈیو میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ چیف جسو پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دس اگست کو طلب کر لیا گیا ہے اور دس اگست کو بلائے گئے اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں احمد علی شیخ انہیں سپریم کورٹ میں ایڈھاک جسٹس کے طور پر لانے کا جو معاملہ ہے اس پر غور کیا جائے گا احمد علی شیخ کو جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ کا ایڈھاک جسٹس بنانے کی بقاعدہ منظوری جو ہے وہ دس اگست کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دی جائے گی لیکن آزرین آپ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلے تو ویسے جو سوسٹس ہیں جوڈیشل کمیشن کے اس میں ایک رکن نے بتایا کہ ایسا ایمپریشن تھا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں احمد علی شیخ وہ رسامند ہیں سپریم کورٹ میں ایڈھاک جسٹس کے طور پر ذمہ داریاں ادا کرنے کے معاملے پر لیکن اب یہ بتایا جارہا ہے کہ دو خطوط لکھ دئے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے انہوں نے بقاعدہ ریفیوز کر دیا ہے یا ریکیوز کر دیا ہے کہ وہ ایڈھاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیں گے لیکن یہ بتایا جارہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے جو دو خطوط لکھے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں سپریم کورٹ کا مستقل جج کے طور پر ان کی ایلیویشن ہوتی ہے تو وہ مستقل جج کے طور پر سپریم کورٹ میں اپنی ذمہ داریاں تو سر انجام دیں گے لیکن ایڈ ہاؤک جج کے طور پر وہ سپریم کورٹ میں آنا جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا پہلا جو خط لکھا گیا تھا اس حوالے سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ خط سپریم کورٹ کے ریسٹار کو لکھا گیا لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے جو ریسٹار تھے خاجہ داؤد وہ اکتیس جولائی کو ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ان کا جو پہلا خط تھا چیف جسس سندھائی کورٹ احمد علی شیخ کا وہ تمام جو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کے ان کے پاس نہیں پہنچ سکا لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرا خط جو ہے بڑی ڈیٹیل میں سندھائی کورٹ کے چیف جسس احمد علی شیخ کی جانب سے لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے بڑے اہم واقعات کے حوالے سے بڑے اہم معاملات سے بھی پردہ اٹھایا ہے اس قط میں ایک تو احمد علی شیخ نے بڑے بازے الفاظ میں اڈھاک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے سے انکار کیا ہے وہیں انہوں نے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کہا ہے سندھائی کورٹ کے چیف جسس احمد علی شیخ نے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جو کے جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے ان کے جانب سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ اگر ایڈھاک جج نہیں بننا چاہتے ایڈھاک جج کے طور پر ذمہ داریاں نہیں سنبھالنا چاہتے تو آپ کو فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسس بنا دیتے ہیں لیکن احمد علی شیخ نے اس آفر سے انکار کر دیا اس آفر کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو سینئر موس جج ہیں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں ان کے جانب سے ایڈھاک جج کے لیے دوبارہ سے احمد علی شیخ سے رابطہ کیا گیا لیکن دوسری مرتبہ بھی احمد علی شیخ نے ایڈھاک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے سے یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا اور بعد ازاں بتائے جارہا ہے کہ چیف جسس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں بھی یہی معاملہ ڈسکس ہوا کہ آیا کہ محمد علی شیخ ایڈھاک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے لیکن یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو ملاقات ہوئی ان کی چیف جسس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے ساتھ اس ملاقات میں بھی انہوں نے اس معاملے پر سرے سے انکار کر دیا کہ وہ ایڈھاک جج جو ہے وہ بننا جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں پھر یہ بھی بتایا گیا سوسر کی جانب سے کہ بقاعدہ سپریم کورٹ سے سینئر جج کی جانب سے ان سے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ایڈھاک جج کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں ان کے روکیس کی گئی لیکن یہ کوشش بھی بھار آبر ثابت نہیں ہو سکی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا جو خط لکھا گیا ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیل کا ذکر ہے وہ تمام جو جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان تک یہ خط جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اور سار سار ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کی اس وقت کم پوزیشن ہے چیپ جسٹو پاکستان جسٹ گلزار احمد جوڈیشل کمیشن کی صدارت کرتے ہیں اور جو سینئر موس چار سپریم کورٹ کے ججز ہیں جس میں جسٹس مشیر عالم جو کہ سترہ اگست کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں جسٹس مشیر عالم جسٹس مردہ بندیال جسٹس قاضی فائز حصہ اور جسٹس مقبول باکر جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر ججز ہیں جیسے دوست محمد خان وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں اٹورنی جنرل وزیر قانون فروغ نصیم اور اسی طرح سے پاکستان بار کانسل کے نمائندہ اختر حسین ایڈوکیٹ اختر حسین بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں اگر سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہونی ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہوتی ہے لیکن اگر کسی ہائی کورٹ میں کسی جج کو کسی وکیل کو جج اپوائنٹ کرنا ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے لیکن ناظرین ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انکار کے بعد محمد علی شیخ نے انکار کر دیا ہے ان کے انکار کے باوجود بھی جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جیسل کمیشن کی جانب سے بھلایا گیا ہے دست اگست کو اس سے منسوخ نہیں کیا گیا جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے جو اس طرح سے اس کا شیڈول ہوا اپنے شیڈول کے مطابق ایجنڈے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ دست اگست کو ہوگا آرٹیکل ناظرین ایک سو بیاسی کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایڈھاوک جج کے طور پر یہ تائناتی کی جاتی ہے اور آرٹیکل ایک سو بیاسی یہ بتاتا ہے کہ چیف جیسل پاکستان اگر کسی ہائی کورٹ سے کسی جج کو ایڈھاوک جج کے طور پر لانا ہے تو متلکہ ہائی کورٹ کے چیف جیسل کی کنسنٹ کے ساتھ اور صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ جو ہے وہ ایڈھاوک جج کی تائناتی ہو سکتی ہے تو لیکن ناظرین یہاں پر ایک جوڈیشل کمیشن کے سے ہمارے بڑے اہم سورس سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ جو صورتحال بنی ہے یہ جو حالات بنی ہیں وہ کوشش کریں گے جوڈیشل کمیشن کا یہ جو اجلاس ہے اسی کسی طرح سے موخر کرائے جائے اس کو منسوخ کرائے جائے کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو صورتحال کافی جو ہے وہ کافی ایمبیریسنگ قسم کی ہو جائے گی جس میں ہو سکتا ہے کہ اگر جسٹس احمد علی شیق جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ان کے نام پر اگر غور ہو جاتا ہے اور جوڈیشل کمیشن اپروول دے دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے بعد بھی وہ انکار کر دیتی ہیں تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جسٹس محمد علی شیق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے اخلاف دیفائنس کی یعنی جوڈیشل کمیشن کے احکمات کی حکم ادولی کرنے کی کارروائی کر سکتا ہے اور اگر معاملات جو ہے اس نوبر تک پہنچے اس نہج تک پہنچے تو صورتحال کافی امبیرنسنگ ہوگی کوشش یہی ہے جوڈیشل کمیشن کے چند ممران کی چند ارکان کی کہ یہ اجلاس جو طلب کر لیا گیا ہے اسے کسی طرح سے جو ہے وہ موخر کرایا جائے کسی طرح سے کینسل کرایا جائے جیسا کہ ناظرین میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سترہ آگست کو جو سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں بڑے شریف نفس انسان ہیں جسٹس مشیر عالم وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد اور ستارہ آگست کے بعد پھر ایک اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائے جائے گا اور اس میں بھی ایک نئے جج کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کے حوالے سے معاملات پر غور ہوگا اور بتائے جارہا ہے کہ اس محتویٰ شاید لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کیا جائے گا اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بھٹی شاید ان کے نام پر غور جڈیشل کمیشن نہ کرے کسی اور جج کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لائے جائے اور وہ کوئی خاتون جج بھی ہو سکتی ہیں اور آج تک کوئی ماضی کی مثال نہیں کہ کسی خاتون جج کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کیا گیا ہو لیکن ناظرین اگر سینئرٹی کی بات کریں تو جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اثر من اللہ وہ سینئر اس وقت سینئرٹی کے اعتبار سے ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کے معاملے پر غور کیا جائے لیکن حتمی طور پر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ ناظرین معاملات ہیں جوڈیشل کمیشن کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات پیچیدہ اور خراب ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن کچھ ارکان کے کوشش ہے کہ ساری صورتحال کو سنبھالا جائے اور اسی صورتحال پیدا نہ ہو جو امبیریسنگ ہو جوڈیشل کمیشن کے لیے یا کسی اور کے لیے دوسری ناظرین خبر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ جو مالی سال ہے اس مالی سال میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس حوالے سے بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جمعہ کے روز وزیر خزانہ جو ہیں شوکر ترین ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پاکستان میں جو ذرہ مبادلہ آیا جو پاکستان میں سرمایہ آیا جو پاکستان سے باہر امپورٹ کی مد میں سرمایہ باہر گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا گیا مرکزی بینک کے مطابق ناظرین اس اجلاس میں بتایا یہ گیا ذرائع نے بتایا ہے کہ مرکزی بینک نے رپورٹ یہ پیش کی ہے کہ روہ جو مالی سال ہے روہ مالی سال کے اختتام پر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ تقریباً آٹھ ہرب دس کروڑ ڈالر رہے گا جبکہ اس اجلاس میں جو وزارت تجارت کی جانب سے کیونکہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو مونٹر جو ہے وہ جو مونٹر کیا جاتا ہے وزارت تجارت جو تجارت ہے اس کی جانب سے کیا جاتا ہے تو وزارت تجارت کا جو تقمینہ ہے وہ ساٹھ فیسز زیادہ ہے جس میں وزارت تجارت کا تقمینا یہ ہے کہ موجودہ جو مالی سال ہے اس کے اختتام پر یعنی روان مالی سال کے اختتام پر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ تیرہ عرب ڈورل رہنے کا امکان ہے لیکن یہ جو تضاد پایا جاتا ہے مرکزی بینک اور وزارت تجارت کے درمیان کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے معاملے پر اس پر جو ہے وہ وزیر خزانہ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے مطمئن نہیں تھے اس پر انہوں نے دوبارہ سے سارے معاملات کا جائزہ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے ڈریکشن جاری کی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس اجلاس میں یہ ایک فگر بھی پیش کیا گیا ہے کہ دوہزار بائیس تیس میں جب پی ٹی آئی کی حکومت کا آخری سال ہوگا تو اس سال میں وزارت خزانہ کا تخمینہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سترہ عرب ڈالر تک رہے گا سترہ عرب ڈالر کو ٹچ کرے گا جبکہ جو مرکزی بینک کا تخمینہ ہے مرکزی بینک کے مطابق دوہزار تیس میں جو کہ آخری سال ہوگا وزیرہ دمران خان کی پاکستان تحریک انصاب کی حکومت کا تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ دس عرب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے یہ جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا ہے یہ ایک بڑی خطرناک کسی صورتحال ہے جسے وزیرہ دمران خان کی حکومت کی جانب سے کنٹرول کیا گیا لیکن اب امپورٹس بڑھ رہی ہیں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے سرمایہ زیادہ باہر جا رہا ہے اور امپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں تو اس صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو سر پلس میں دیکھا گیا پچھلے کچھ عرصے میں اس میں اب یہ معاملات جو ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے وہ خسارے کی جانب جو ہے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور دوہزار تیس تک فگر کہاں تک جاتا ہے یہ تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ